الیکشن کمیشن کی جانب سے قومی اسیمبلی کی آٹھ اور صوبہ اسیمبلی کی تین نشستوں پر سولہ اکتوبر کو انتخابات کروانے کا اعلان کیا گیا ہے قومی اسیمبلی کی سات نشستوں پر پی ڈی آئی چیئرمن امران خان الیکشن لڑیں گے جبکہ ان کے مدد مقابل پی ڈی ایم کے حمایتیافتہ امیدوار ہوں گے اینے بائیس مردان سے تحریک انصاف کی جانب سے امران خان انتخاب میں حصہ لیں گے جبکہ ان کا مقابلہ پی ڈی ایم کے حمایتیافتہ جمعیت علمہ اسینام فے کے امیدوار مولانا محمد قاسم سے ہوگا اینے کتیس پشاور میں تحریک انصاف کی جانب سے امران خان انتخاب میں حصہ لیں گے جبکہ ان کا مقابلہ پی ڈی ایم کے حمایتیافتہ عوامی نیشنل پارٹی کے مضبوط امیدوار غلام احمد بلور سے ہوگا نے 24 سدہ سے تحریک انصاف کے جانب سے عمران خان انتخاب میں حصہ لیں گے جبکہ ان کا مقابلہ پی ڈی ایم کے حمایتی آفتہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار ایمل ولی خان سے ہوگا نے 108 فیصلہ بات سے تحریک انصاف کے جانب سے عمران خان انتخاب میں حصہ لیں گے جبکہ ان کے مقابلے میں پی ڈی ایم کے حمایتی آفتہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے عابد شیر علی ہوں گے نے 237 ملیر سے پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے عمران خان انتخاب میں حصہ لیں گے جبکہ ان کا مقابلہ پاکستان پی پلز پارٹی کے عبد الحکیم بلوچ سے ہوگا نے 249 قرنگی سے تحریک انصاف کے جانب سے عمران خان انتخاب میں حصہ لیں گے جبکہ ان کا مقابلہ پی ڈی ایم کے حمایتی آفتہ امیدوار ایم کیوم پاکستان کے سید نیر رضا سے ہوگا اور ٹی ایل پی کے کاری غلام یاسین بھی یہاں سے مضبوط امیدوار ہیں انہیں 118 ننکانہ صاحب سے تحریک انصاف کے جانب سے عمران خان انتخاب میں حصہ لیں گے جبکہ ان کا مقابلہ پی ڈی ایم کے عمایتی آفتہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی شجرہ منصب سے ہوگا جبکہ تحریک لبائٹ پاکستان کے سید افزار حسین رزوی بھی اس حلقے سے مضبوط امیدوار ہیں موسیقی